دوستو اگر آپ بھی بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی پاکستان کی ٹیم کے اوپر جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی مہیلہ ٹیم کی پاکستان پر جیت پر اب عمران خان نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے اور آخر کر کیا کہا انہوں نے بھارتی کھلاڑیوں پر کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان مہیلہ ٹیم میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو پچھاڑ کر وول کپ میں تھماکے دار شروعات کی ہے آپ کا بتا دے کہ اس سمیں ٹی ٹوئنٹی وول کپ چل رہا ہے مہیلہ کرکٹ ٹیم کا رائیڈ سی بات ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم بھی اس کا حصہ ہے اور پہلا مقابلہ پاکستان کی ٹیم کے خلاف کھیلا گیا تھا مقابلے میں بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی پہلے بلے بازی کر رہی تھی مرتی مندانہ کے ارد شدک کے چلتے بھارتی کرکٹ ٹیم گرتے گرتے سمل گئی اور پھر سنے رانا وہ پوچھا نام کی ایک اور کھلاڑی نے بہت اچھی بلے بازی کری اور اپنے اپنے ارد شدک کے بل پر ٹیم کو نہ صرف سو ڈیڑھ سو بلکہ دو سو کے پار پہنچا دیا اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کو بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنی شاندر گیندبازی کے دم پر بھی جیتا ایک ہی گیندباز راجشوری کا ایک ورڈ نے چار بڑی وکٹ اپنے نام کیے جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم جیتنا تو چھوڑیے بلکہ ہمارے لکشے کے قریب آنا بھی نہیں ممکن کروا پائیں بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس مقابلے کو سو سے بھی زیادہ رنوں کے انتر سے جیتا اور یہ اپنے آپ میں ہی ورڈ کپ کی ٹورنمنٹ میں اب تک کی سب سے بڑی جیت بن چکی ہے اور بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی بھی سب سے بڑی جیت میں سے ایک بن چکی ہے ورڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ میں ایر سی بات دوستو کہ بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی اس جیت کے بعد پوری دنیا میں ان کی سرہنہ کی جا رہی ہے اور تک کی پاکستان مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کپتان تسمہ معروف نے بھی بھارتی کرکٹ ٹیم کی ہی تعریف کری تھی لیکن اب اس پورے مدے پر امران کھان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے بھارتی مہیلہ ٹیم کے لئے جو کہا ہے وہ سن کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ امران کھان نے ایک ٹوئنٹ لکرتے ہوئے لکھا ٹوئنٹی وال کپ جیسے ٹورنمنٹ میں ہماری مہیلہ کرکٹ ٹیم کو دیکھ کر واقعی میں کافی زیادہ خوشی ہے لیکن بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم نے جس انداز سے پردیشن کیا ہارے ہوئے میچ میں مقابلے کو پلٹا اور پھر آگے آ کر اپنے ٹیم کو جتا بھی گئے سبی کھلاڑی اس سے پاکستان مہیلہ کرکٹ ٹیم کافی کچھ سیکھ سکتی ہے ساتھی بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی جس انداز سے گیندبازی بھی رہی اور پاکستان کی ٹیم کو اس گیندبازی سے آگے بڑھنے نہیں دیا اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مہیلہ کرکٹ ٹیم کو بھارتی کرکٹ ٹیم سے کافی کچھ سیکھنا چاہیے اور میچ ختم ہونے کے بعد جس طریقے سے بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کا برطاو پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں دیش آپس میں کتنی امان اور شانتی چاہتے ہیں حالانکہ ہمیں پورا ایکینہ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہی اس والڈ کپ کو جیت کر اپنے نام کرے کی سو ویسے تو امران کھان نے بھی بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی تعریف کر ہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم کو بہتر بتا گئے جو کی وہ ہے نہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا والڈ کپ آخرکار جیتے کا کون بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم یا پاکستان کی مہیلہ کرکٹ ٹیم نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنیواد